السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلا مہراج اپلو کے ساتھ شیئر کروں گی پھٹکڑی کو آپ نے کیسے یوز کرنے اگر آپ گھر میں اس کا پاوڈر بنانا چاہو کیسے بناوگے اور اس پاوڈر کو کیسے یوز کرنے کہ آپ کو مینی پیڈی کروانے کی بہت مہنگی مہنگی کریم یوز کرنے کی اس کے ساتھ اس چیز کا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کے سکن کو ڈیمیج کرے گی تو اس ریمڈی کو بنانا کیسے ہے بہت زبردست بہت آسان کیچن کی چیزوں کے ساتھ آپ اسے بنا لوگے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں سر سے لے کے پیر تک فل باڈی وائٹننگ آج آپ لوگ کے ساتھ پیک شئر کرنے والی ہوں ریمڈی بہت زبردست ہے پورا دیکھنا یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے یہ جو ہے نا پھٹکڑی آپ کو پنسار سے مل جائے گی پاوڈر فارم میں بھی مل جائے گی کچھ اس فارم میں بھی مل جائے گی اب میں نے پھٹکڑی لی اس کو میں نے کپڑے میں ڈالا اور بیلن کے ساتھ رولنگ پن کے ساتھ اس کو چھوٹا چھوٹا باریک باریک کر لیا اور اس کے بعد مکسی جارمس کو ڈالیں اس کا بنا لینا ہے پاوڈر یہ اتنا زبردست پاوڈر ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرتا جتنی آپ کی سکن کے اندر میل کچھ آل ہوتی ہے کوئی ڈرسٹ ہوتی ہے دانے داغوں کے نشان ہوتے ہیں اور اس کے بعد سن ایکسپوریر ٹو ٹون سکن ہو جاتے اس کو ختم کرنے کے لیے شاندار ہے تو پاوڈر میں نے ٹو ٹیبل اسپون لے لی ہے ٹھیک ہے آپ پاوڈر کی جو کونٹیٹی ہوگی اپنی باڈی کے کارڈنگ لیں گے ٹھیک ہے میں نے ٹو ٹیبل اسپون لیا ہاتھ اور پیروں کے لیے کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہمیں نیکس اس میں چاہیے وہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ویزلین ٹھیک ہے آپ لوگ پٹرولیم جیلی ویزلین اس کے اندر ڈال دینا آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے یا اس کا الٹرنیٹیو آپ کچھ یوز کرنا چاہتے ہو آپ کوئی سا بھی لوشن ڈال دیں لوشن ڈال دیں گے ویلن گوڈ ہو جائے گا بہت زبرزست ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ٹو ٹیبل اسپون آپ نے لیا پیٹکٹی پاوڈر ون ٹیبل اسپون ہم اس میں ساری ڈالیں گے ویزلین یا اس میں پٹرولیم جیلی ڈالیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ لوشن ڈالنا چاہتے تو ٹو ٹیبل اسپون آپ لوشن ڈال دیں کسی برینڈ کا ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں کہ آپ میں یہ برینڈ ڈالنی ہے وہ برینڈ ڈالنی ہے جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی جو ہمارا پیٹکٹی پاوڈر ہوگا وہ ہمارے سکن کو اندر تک جا کے ڈیپ کلین کرے گا اور ویزلین جو ہے اس میں پٹرولیم جیلی یا لوشن جو ہوگا وہ ایکسپولییٹ کرے گا موسٹرائز کرے گا ہماری سکن کو اور ایک سوٹنگ افیکٹ دے گا ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جتنی بھی اس میں ہم چیزیں ڈالنے ہیں بہت زبردست ہیں اگر آپ لوگ فیس بے کرنا چاہو اسے کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں ہمارا جو فیس ہے وہ سکن بہت سپیشل ہوتی ہے اگر اس پہ داگ دانے بن جاتے ہیں اسکن ہماری ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کو ریوکور کرنا بہت لمبا پروسیجر ہو جاتے ہیں تو سوٹ سمجھ کے اپنے چیرے پہ لگاؤ لگانا چاہو تو اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی سکن اتنی زیادہ سینسٹیو نہیں ہے تو آپ یوز کر سکتے ہو نہیں تو آپ پیچ ٹیسٹ کر کے پہلے دیکھ لینا اس کے ساتھ اگر آپ میری چینل پہ جوان پرکشش اور خوبصہ دینا چاہتے ہیں میری فیملی کا عصہ بن جائیں جس کے لئے کرنا ہوگا میری چینل کو سبسکرائب اور بیل ایک ان کو لازم پریس کرنا تو تھرڈ اس میں ہم دالیں گے وائٹننگ کیپسل آپ کو اس کی میں ہلکی سی پہچان بتا دیتی ہوں کہ آپ کو فیگ بھی ملیں گے اور اوریجنل بھی ملیں گے آپ اوریجنل کیسے پہچان ہوگی اگر فل وائٹ کلر میں یہ آپ کو کیپسل مل رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ اوریجنل کیپسل اگر وہ وائٹ کلر میں تو پھر آپ لوگ اسے چینج کروا لیں وہ دو نمبر ہے ایک میں یہاں پہ وائٹننگ کیپسل ڈالوں گی اس کے اندر کچھ اس طرح کا وائٹ سا لیکٹ ہوتا ہے جو آپ لوگ کی سکن کو انسٹنگ گلو دیتا ہے آپ لوگ کی سکن کو انسٹنگ وائٹنگ اور برائٹنگ پروائٹ کرتا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو آپ کچھ اور کہو تو وہ نہیں ہے اس کی جگہ اگر آپ لوگ بلیچ پاورڈر ڈالنا چاہو تو وہ آپ ڈال سکتے ہو لیکن وائٹننگ کیپسل بہت زبردست ہے آپ اسی کا یوز کرنا وہ زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ لوگ کہو کہ آپ ہی کیا ہم الگ سے اس کو اپنے فیس پہ یا اپنے ہاتھوں پہروں پہ لگا سکتے ہو تو کوشش کریں کسی چیز کا اندر ملا کے لیمن کو سپیشلی اور وائٹننگ کیپسل کو لگائیں اپنی سکن پہ سپیشلی فیس پہ اس کو ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا فورت اور لاسٹ اور بہت امپورٹن انگریڈینٹ جو ہماری کی وائٹمین سی کا بہت بڑا خزانہ ہے جو ہماری سکن کو جسے کہتے ہیں بلیچنگ ایجینٹ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں ہماری سکن کو انسٹنٹ وائٹننگ برائٹننگ پروائیڈ جو کرتا ہے وہ ہے لیمن جوز یہاں پہ صرف یہ چار چیزیں ڈلیں گی یہ چاروں چیزوں کا مکسٹر جب کمبائن ہوگی تمام چیزیں آپ کی سکن کو ایکسپولییٹ کریں گی ڈیڈ سکن ہو جاتی ہے ڈل سکن ہو جاتی ہے ٹو ٹون سکن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جیسے ہم ہاؤس وائف کی بات کریں ہم مشین لگاتے ہیں بار بار برطند ہونا ہوتے ہیں پانی کے ساتھ ہمارا واسطہ زیادہ پڑتا ہے تو کیا ہوتے ہیں ہماری سکن ڈل ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے بہت رف ہو جاتی ہے اور سپیشلی ٹو ٹون سکن اور کٹی پھٹی سکن ہو جاتی ہے تو جو دیکھنے میں بہت بوری لگتی ہے تو اگر آپ اس طرح کی ریمیڈیز جیوز کرتے ہو بلیف می اس کا کوئی نقصان نہیں آپ کو فائدہ ہی ہوگا اچھا اگر اس میں پیک کی بات کریں یہ آپ کی سکن کو برائیٹ شائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو سوفٹ کر دے گا موسٹرائز آپ کی سکن کو دے گا اور دو سے تین دن آپ کی سکن ایک ہی کلر میں انشاءاللہ چمکنے والی ہے اچھا ان تمام چیزوں کو ڈالنا جب آپ لیمن ڈالو گے تو لیمن ڈجوز ہوگا وہ تھوڑی دیر تو سیپریٹ رہے گا لیکن جب اس میں لوشن ڈالو گے وہ ساتھ ہی مکس ہو جائے گا اور جیسے ہم اسے مکس کریں گے اور پھٹکڑی اور یہ تمام چیزوں جب مکس ہوں گی تو جیسے ہم بلیج کرتے ہیں فلفی فارم میں جا جائے گا ہماری جو گلیسٹین اس میں ہم نے ویسلین ڈال دیویا فل یہ سوفٹ ہو جائے جس طرح جھاگ بن جاتی دو سے تین منٹ ہم نے اس کو مکس کرنے ایکٹیویٹ کرنے جتنی بھی ہم نے چیزوں کو ڈالا ہوئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں پہ لگا لینا ہے پاؤں پہ نیک پہ کہیں بھی لگا لو میں پھر کہیں فیس پہ لگا سکتے ہیں نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ کی بہت سینسٹیف سکین ہے پھر آپ اس کو مت چوز کریں گردن پہ بھی لگا سکتے ہو اور لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنے اس کا مساج کرنے مساج آپ نے ٹائم دے کے کم از کم بہت تھل کے ہاتھ کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ سرکلر موشن میں دس منٹ کرنے اور ایک چیز کا دھیان رکھنے جب آپ مساج کر رہے ہیں آپ نے پانی کا بلکل یوز نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ویسلین یا گلیسلین ڈالی ہوئی ہے ام نے سوری پٹرولیم جیلی ڈالی ہوئی ہے تو کیا ہوگا آپ کی سکین آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ آپ پانی لگانا چاہیے آپ کو کیونکہ آپ کے سکین جو ہوگا وہ ہائیڈریٹ رہے گی اور اگر آپ کو فیل ہو رہے کہ اب آپ کو تھوڑا پانی لگانا چاہیے تو آپ نے کیا کرنے ہلکی سی کریم اٹھا کے اور لگا لینی ہے اس پیک کو لگاتے جانے اور مساج کرتے جانے آپ نے بہت جنٹلی مساج کرنے دس منٹ دس منٹ آپ نے لازمی مساج کرنے اور دس منٹ کے اندر اندر آپ دیکھو گے کہ آپ کی سکین جو خرف تھی کٹی پھٹی سکین تھی آپ کا خود دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا وہ دس منٹ کے مساج سے اتنی زبردست ہو جائے گی کہ آپ اس پیک کے فین ہو جاؤ گے اچھا اگر ہم بات کریں اس پیک کو یوز کرنے کی کہ اس کو اتنو تو میں نے بتا دیا یہ بنانا کس طرح سے اور مساج کتنی دیر کرنی ہے ٹھیک ہے اور جب دیکھیں دس منٹ ہوگے آپ کو راؤنڈ آباؤٹ مساج کرتے ہوئے پھر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے لکوان ووٹر لینا اتنا گرم پانی لینا کہ آپ کے آرام سے اس میں ہارڈ ڈپ ہو جائیں بہت گرم پانی نہیں لینا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی باڈی کو واش کر لینا ہاتھ پیر اچھے سے واش کر لینا سوپ کا فیس واش کا آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ جتنی بھی ایکسس گلیسلین ہوگی ویسلین ہوگی پرٹرالیم جیلی یا لوشن ہوگا وہ سب کچھ اتر جانے ہی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اچھے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا دھونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹوول کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ اپنی سکن کو ڈرائے کر لینا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے موسٹرائز سکن کو تو کرنا پڑنا ہی نہیں کیونکہ آپ کی سکن موسٹرائز ہوگی اور ڈیپ کلین ہو جائے گی آپ لوگوں نے اس کے بعد اپنی روٹین ورک کے جو کام کرنا شروع ہو جانے ہیں اور آپ اس پیک کو اگر بات کریں ڈیلی کرنا چاہو تو ڈیلی کر سکتے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہت تھامفل ہو پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم بہت شارٹ ہے پھر آپ لوگ ایک ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کرو کیونکہ سنڈے میں ہم اپنا ٹائم اتنا تو نکال سکتے ہیں اپنی باڈی کے لیے خود کے لیے تو کیا کرنے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹ پہ جانے لگو تب یا جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس پہ کو بنائیں ہاتھ پہر پہ لگائیں مساج کریں دھویں اور اپنی زندگی انجرائے کریں جتنی محل پچھے ایک ہفتے کیوں کو اس کو نکال دو اور اگر کانشیس ہیں تو آپ لوگ اسے دو دن کے بعد بھی کر سکتے ہو اور پندہ دن میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا فرنس کے ساتھ شیئر کرنا دعاو میں یاد رکھنا اپنا اور اپنوں کا دیر ہو خیال رکھنا آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نیکس کسی بہت زبردست ایمڈی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ